بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے پتے باب نمبر سات کو ہی آگے بڑھاؤں گا اور قسط نمبر چوبیس پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا کہ حیاء ادھر ہی رہ رہی تھے عائشہ اور بہارے کے ساتھ اور اس نے عبد الرحمن کے کمزوری پکڑ لی تھی جس کے اوپر اس نے عبد الرحمن کو بلیک میل کیا اب عبد الرحمن جان سے تو نہیں مارے گا یہ چیز تو رہن ہے لیکن اس کے علاوہ مزید کوئی نقصان پہنچا گا کیا نقصان پہنچ جائے گا کیا ہوگا آگے حیاء اور آگے بڑھے گی یا اس کو پیچھے گر دیا جائے گا پیدا لگ جائے گا آگے اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کیلئے رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا بولی کچھ نہیں میں بتاؤں تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو وہ کہہ کے لیٹ گئی تو حیاء نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لی صبح فجر کی آزان کے ساتھ ہی بیہاریس کا کندہ جنجوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی اٹھ جاؤ عائشہ نے کہا آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤگی میں اسے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولی مجھے نیند آ رہی ہے نہیں نہیں اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا یہ ڈورچر تم بھی سو نا میں اکیلے کیوں برداشت کروں اب اٹھ جاؤ دم کٹی لومری دوسری کی دم پھندے میں پھنچتے دیکھ کر بہت خوش خوش اچھلتی کتی تیار ہو رہی تھی حیاء بدکت تمام کمبل پھینکر اٹھی اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت ہو تھی مگر ان کی فجر کسا ہونے کے بعد ہوتی تھی مگر ان کی صبح فجر کسا ہونے کے بعد ہوتی تھی اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری اسے اپنے لیموں کے رنگ کا زرد فیروک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کر گئی تھی اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میں اس کے سامنے آگ کھڑے ہوئی ابھی اس نے پرفیوم کے ششی اٹھائی ہی تھی بہارے کب میں زور سے چیخی یہ کیا کر رہی ہو کیا وہ اس کے اچانک چلانے پر ڈر کر بیٹھی تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو بہارے نے بے اکینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا آہاں کیا ہوا عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی تمہیں باڈیس پر لگا لو مگر پرفیوم نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ بہت خفگی سے ڈانڈتی ہیا کے ساتھا کھڑی ہوئی اور پھر ایڈیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پر اس کاف ماننے لگی ہیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا پھر ذرا سخیفت سے اسے واپس رکھ کر باڈی مسٹ اٹھا لیا حلیمہ آنٹی کے لون میں چاندنی بیچھی تھی وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھی اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے میں کی صورت بیٹھے تھی وہ تینوں جس وقت داخل ہوئی ایک جگہ سے بچوں نے فوراں جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑھا کر دیا حلیمہ آنٹی نے ایک نیرہ مسکراہت ان کی طرف اچھال کر سر کو جمبش دی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ددگار ہوئے شیطان سے شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہبان اور بار بار رحم کرنے والا ہے کرت کرنے والا بچہ سو نہرے بالوں والا ترک تھا جسے سر پر جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی باقی بچے خاموش تھے وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہا تھا آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابلے صدر آزا کی حفاظت کیا کریں وہ جو جماعی رکھتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑھ بڑھا کر سیدھی ہو بیٹھی اور وہ اپنی زینت واہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے کم سن بچے کی آواز نے سارے ماحول کا اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا ہر سو ایک سہر ستاری ہو رہا تھا ہیا نے بے اختیار سر پر اڑے دپڑے سے کان ڈھکے جس میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھی وہی موتی جو جہان کے سیپ سے نکلے تھے بہارے نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیاں میں پیرو دیا تھا تیسرا موتی ہیا نے سنبھال رکھا تھا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھا کریں کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا اس کا شیفون کا ڈپڈڈا سر پر تو تھا مگر گردن پر اس نے مفلک کی طرح لپیٹ رکھا تھا قدر خفت سے اس نے ڈپٹا کھول کر شانوں پر ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا اس وقت سوائے حکم مانے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آئے تھا یہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھی جن پہ علج کر ان کو ذہن سے جھڑکا جا سکتا تھا یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آئے تھا وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا حلیمانٹی نے بہارے کو اشارہ کیا وہ اپنا قرآن میں چیز سامنے کیا تا اس پڑھ کر اپنا سبق سنا پڑھنے لگی اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں چراغ فانوس میں ہے فانوس گویا ایک چمکتا ہوا دارہ ہے وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی قریب ہے کہ اس کا دیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو نور ہے اوپر نور کے اللہ اپنے نور کی طرف رستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے لونوں ایک دم بہت سی روشنی ہوتا رائی تھی جیسے چمکتا چاند پورے افق پر چھا گیا ہو جیسے سونے کے پتنگیں ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں جیسے نیلا آسمان سنہی کندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو وہ اس تلسل میں گھری سہر زدہ سی ہوئے سونے جا رہی تھی بہارے پر رہی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے عمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے نیلا آسمان اندے کی مشکلوں سے روشن تھا چاندی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھی تو وہاں روشنی تھی نور تھا اوپر نور کے یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لی دی ہے اس کے اوپر ایک اور لہر اس کے اوپر بادل ان سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں اتنا اندھیرہ کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور بہار اپنا سبق ختم کر چکی تھی دور مرمرہ کی لہریں کناروں پہ سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھی واپس اپنے اندھیروں میں کلاس کا وقت ختم ہوا تو سہے ٹوٹا کندیلیں غائب ہو گئیں صبح کے روشنی میں آسمان کے داخ چھپ گئے بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور وہ سوچ تھی بلکل چپ سی اپنی جگہ پہ اسی طرح بیٹھی تھی اگلا منظر ہوتل گرینڈ بیو قدا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا جزیرے کے بازار سے دور اور سیاہوں کے شور انگامے سے دور وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی ہوتل کے بلندوں بالا امارت کی کھیٹگیوں سے مرمرا کا سمندر بلکل سامنے دکھائی دیتا تھا وہ ادا کا سب سے بڑا سب سے مہنگا ہوتل تھا اچھا نمرہ احمد کے بقول نویل میں ہر چیز حقیقی ہے سوائے ہوتل گرینڈ کے تو جو لوگ اگر وہاں کبھی گئے ہوں تو وہ یعنی سمجھے کہ ایسا کوئی ہوتل نہیں ہے یہ چیز حقیقی نہیں ہے اس کے علاوہ نویل میں ہر چیز حقیقی ہے دیمت فردوس پچھلے ساڑھے تین سال سے ہوتل کے مالک کی پرسنل سیکیٹری تھی اس کا عہدہ ساڑھے تین ورس میں وہی رہا تھا البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلہ تھا جب وہ تازہ تازہ ازمیر چھوڑ کر اسٹمبول آئی تھی اور کئی جگہ نوکری کے لئے تھکے کھانے کے بعد اسے اسٹمبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی تب دیمت کا باس عبد الرحمان پاشا نہیں تھا اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کے سیکیٹری تھی مگر ان پچھلے تین ورسوں میں بہت کچھ بدلہ تھا اس نرم سے صبح میں اپنی ڈیسک کی کرسی سنبھالتے پرس اتار کر میس پر رکھنے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوتل گرینڈ اپ بہت بدل گیا تھا اس کا پچھلا باس جو بہت خوش خلق اور سادہ لوسا آدمی تھا ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی وہ ہوتل کا مالک ہونے کے بوجود اکثر نیچے ریسٹورن کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا اس کے عام سے ہلیوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص بیوکدہ کے رئیسوں میں سے ہے پھر وقت بدلتا گیا دیمت عبد الرحمان پاشا کو پہلے کبھی کے بار اور پھر اکثر ہوتل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی یہاں تھا کہ آہستہ آہستہ ہوتل کا کنٹرول اور وہ آفیس عبد الرحمان پاشا کی دسترس میں چلا گیا عبد الرحمان پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے کابو میں کیا کہ کوئی چون بھی نہ کر سکا اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی وہ اس کی سیکیٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پات سکی تھی اسے عبد الرحمان پاشا کے سوائے چھوٹے مدر دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا کبھی کبھی دیمت دیمت کو شک گزارتا کہ اے آر پی نے اپنی کوئی اور سیکیٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی وانا اس کے پاور آفیس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قدان بے خبر تھی یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ آنے اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوتل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے کچھ ایسا جو خلط تھا کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا مگر کیا وہ سمجھنے سے کاثر تھی اور کھوج لگانے کی حمد اس میں نہیں تھی اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسر اسی نگاہ سامنے اس بند دروازے پہ ڈالی جس پہ اے آر پاشا کی تختی لگتی تھی اور ٹھٹک کر رک گئی دروازے کی نیچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی کہ عبد الرحمان واپس آ گیا ہے کب اسے پتا ہی نہیں چلا وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو تحتیر دینے لگی دنیا چاہے جو بھی کہے وہ عبد الرحمان پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی اس نے زندگی میں کبھی اتنا سہر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی بات اس وقار اور مکنہ تیسیت کی تھی جو س آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی اسی لمحے انٹر کوم کی گھنٹی بجے اس نے جلدی سے فون اٹھایا یس سر دیمت برنگ میا کافی اپنے بھارے باروب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نیہات مستاذی سے کافی تیار کرنے لگی اس کا بہت سین مہباز انڈیا سے لوٹا تھا وہ بہت خوش تھی کافی کے ٹری اٹھا اس نے دروازہ ذرا سا بچا کر کھولا عبدالرہمان پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پورتائی شانداز میں آرازتہ کیا گیا تھا اپنی شیشی کی چمکتی صدہ والی میں اس کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھ دی ہوئے سیکرٹ لبوں میں دعائے ہوئے تھا ہلکی ہلکی بڑی شیو میں پہلے سے زیادہ باباکار لگ رہا تھا دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا اسے کافی میں اس پر رکھی السلام علیکم ویلکم بیک السلام علیکم سر ویلکم بیک وہ مسکر آ کر اپنے باس کو خوشاندید کہہ رہی تھی تھانکس عبدالرہمانک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگرٹ انگلے میں پکڑ کر ریشٹرے میں جھڑکا وہاں راک کے بہت سے ٹکڑوں کے اوپر ایک اور ٹکڑا آنگ گرہ پاشر کی مطالق ایک بات وہ جانتی تھی وہ اتنی بے تہاشا سموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کیا کرتا تھا سر آپ کچھ اور لیں گے وہ معدب گھڑی پوچھ رہی تھی میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے اسے صاف کر لاؤ اسے میس کی دوسری جانب رکھی کرسی کے کندوں پر ڈالے کوٹ کی جانب اشارہ کیا خود وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کیے گریے شڑکے کف کھولے بیٹھا تھا اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا نفیس اور شاندار جی سر دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی تقریباً پندر منٹ بادشاہ وہ سیاہی کا دبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفیس سگریٹوں کے دھوئے سے بھرا تھا اس کی کافی جنگی دھوئے رکھی تھی دیار بجتہ ایش ٹرے میں راک کے ڈھیر بڑھ چکے تھے سر سب ٹھیک تو ہے نا کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں اسے صرف پیش آور آنا تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا اسے معلوم تھا کہ جوابن وہ اسے نون تھانکس کہہ کر واپس جانے ہو کہے گا وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا ہمم بیٹھو اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اس کے ہاتھ میں دو سونے کی قیمتی انگوٹیاں تھی جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا دیمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی دیمت وہ سگرش کے کش لیتے کھڑکے سے باہر ٹھاٹے مارتے سمندر کے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہچہ بے لچک اور سرب تھا مجھے بتاؤ کسی غیر ملکے کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے اتنی سی بات اس نے ذہن میں سوچا سر کوئی غیر ملکے اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو وہ یقینہ کسی وجہ سے رہ رہا ہوگا اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو مثلا ہسمنڈ کی تو تب اس کشش کو ختم کر دینا چاہیے اور وہ کیسے عبدالرحمان نے ذرا مسکرا کر اسے محضوز انداز میں دیکھا سر کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑ دی ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑ دی تمہارا مطلب ہے کہ کوئی اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکا ہے اسے نگوار نگواری سے سرزر سے جھڑکا وہ کیوں کسی کی بات پر یقین کرے گی جی سر وہ کسی دوسر کی بات پر یقین نہیں کرے گی اور کوئی شوہر اپنے دھوکے اور اپنے بدعمالیوں کی داستان اپنے موز سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے آپ کے دیمت ذرا میں نہیں خیز انداز میں مسکرائی تھی وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی ایک معصوم سا اتفاق بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سے شان ہوچکا ہے اب درہمان کی آنکھوں میں ایک چمک در آئے اسے سگرٹ کا ہے ٹکڑا ایشٹری میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا مگر دیمت کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بدفعل کا ذکر کیوں کرے گا میں نے کہاں نہ سر ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا وہ آدمی اپنے بدعمل کی داستان نہیں سنائے گا وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے بعض کام ایسے ہوتا ہے جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں لیکن اگر سیاکو سباک کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ویلین بھی بنا دیتے ہیں عبد الرحمان پاشا کی مسکرہت گہری ہوتی چلے گی اس کے چہرے پر چھائی فکر غائب ہو رہی تھی دیمت جو کام میں پچھلے پانچ مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے پانچ منٹ میں کر دکھایا ہے تھینکی سو مچ وہ واقعہ تاں اس کا بہت ممنون تھا دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا وہ بہت مسرر سے اٹھی تھی گو کے اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمان کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا مگر عبد الرحمان کا تشکر ہر شہر پر چھانے لگا تمہارا شوہر کیسا ہے ابھی تک مینٹ پہ ہے جی سر کرسے سے اٹھتا ہے وہ اس نے مغمول انداز میں بتایا ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹی لیٹر پہ تھا اور یہ پورا ہوتل گرینٹ جانتا تھا ایڈوانس سیل دی چاہیے ہو تو بتا دینا تھینکیو سر وہ پورے دل سے مسکر آئی عبد الرحمان اسے لالش دے رہا تھا یہ اس کے مشورے کا انام تھا وہ بہت فرحد سے واپس جانے کے لئے موڑی تھی تمہارا ہیئر سٹائل اچھا ہے دیمت عبد الرحمان نے اس کے عقب سے پکا رہا تھا اس کے قدم زنجیر ہو گئے وہ بہت الجن سے واپس پلٹی عبد الرحمان اب ایک فائل اٹھا کر اس کے ورگ گردانی کر رہا تھا وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا مگر اس نے یہ بات کیوں کہی تھی پچھلے تین برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آئے تھا نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا مندہ تھا پھر اس نے یہ کیوں کہا تھینک تھینک یو سر وہ ذرا تھا زبزب سے بولی ویسے تمہارا پچھلا ہیسٹائل بھی اچھا تھا پچھلا اس نے بہت علج کر اپنے باس کو دیکھا وہ کیا کہہ رہا تھا دیمت دینوں پچھلے تین برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسرے کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی ہاں جن انتولیہ کے ساحل پہ تھا تم پہ گھنگریال سرخ بال اچھے لگتے ہیں وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سے رکھ گئی وہ پتھر کا بودھ بڑی رہ گئی ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی اسے سانس نہیں آ رہا تھا وہ بدکت تمام باہر نکلی اور میں کرسے پہ ڈھیسے گئی انتولیہ کا ساحل سرخ گھنگریال بال چھے سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میکزین کے لئے موڈلنگ کی تھی وہ بدنامے زمانہ میکزین سیف انتولیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جائے گا تھا مگر مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی بعد میں وہ شرمندہ تھے اس نے وہ شہر وہ جگہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا اس کے خاندان اس کے دوستوں کبھی کسی کو اس میکزین کے ان چند کاپی اس کا علم تک نہیں ہوا تھا وہ میکزین تو شایدہ بردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو تو عبد الرحمان پاشا کو کیسے پتا چلا وہ سر دونوں ہاتھ میں گیر آئے بیٹھے تھے اس کی بیلچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی اگر اس نے ایک گفت کو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میکزین منظر عام پر آ جائے گا اور اور اس کا گھر بچے زندگی سب تباہ ہو جائے گا اسے چہرے اٹھا کر بے بس متنفر آنکھوں سے اے آر پی کے آفیس کے بند رواجے کو دیکھا بلیک میلر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنس اومد آئے تھے اسے آج علم ہوا تھا کہ عبد الرحمان پاشا نے کیسے ہر شیئے کو اپنے کابو میں رکھا ہے اپنے کابو میں کیا تھا بندروازے کے اس پر وہ کھڑکے کے سامنے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا ایک نمبر پہ آ کر اس کا ہاتھ تھام گیا وہ نمبر سے انگریزی میں بردر ڈی ایر ایسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کے وقت آ گیا تھا اگر ہر چیز ویسی ہی ہو دیجا جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اسے مسکر آ کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا میں انڈیا سے واپس بھی ایک عدہ آ چکا ہوں کیا ہم مل سکتے ہیں پیغام جانے کے پورے ڈیڑھ منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا جہنم میں جاؤ تم میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا وہ پیغام پڑھتے ہوئے محضور سے انداز میں ہنس پڑھا پھر مسکر آ کر سر جھڑکتے ہوئے جواب بھی پیغام لکھنے لگا میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا سٹیٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں سینڈ کا بٹن میں بھاتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈی ایس کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا وہ انگار نہیں کرے گا اس نے آج تک اب نیرہ امان کو نا نہیں کی تھی وہ اسے نا کبھی نہیں کر سکتا تھا ہی آئی صبح اگلا منظر ہی آئی صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہنم کا پیغام آیا تھا بھگی سے ہوتا تھے وہ اس نے پیغام کھول کر پڑا سنو میں ابھی ذرا کام سے بیوکدہ آ رہا ہوں دوپہر میں ملتے ہیں لنچ ساتھ کریں گی ٹھیک ہی آئی نے حیرت سے ٹائم دکھا صبح کے ساتھ بجے تھے اگر وہ ابھی چلا تو آٹھ ساڑھے آٹھ تک بہن جائے گا پھر وہ دوپہر تک بیوکدہ میں کیا کرے گا اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا وہ لشتی اندر آئی تھی بیگ بیٹ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہاں کا نمبر ملایا نمبر بیزی جا رہا تھا اسے فون رکھا اور چوکٹ میں آکھڑی ہوئی سامنے آئیشہ اور بیہاری اپنی چیزیں اکھٹی کرتی نظر آ رہی تھی انہوں نے اب جنگل جانا تھا آج میں تمہاری ساتھ نہیں جا سکوں گی آئیشہ جہان آ رہا ہے وہ ذرا علچے علچے سے بات آ رہی تھی شور آئیشہ نے سمجھ کر سہ ہلا دیا اور تھیلہ لیے باہر چلی گئی پھر آٹھ بجے کے قریب اسے گھار میں اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی جہان آ رہا تھا اسے ڈھنگ سے تیار ہونا چاہیے اسے ہلکہ ہلکے نمبالوں میں برش پھیرا پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جیسے میں اس کا تیسرہ موتی رکھا تھا بیہاری کی سلور چین میں اسے وہ موتی ویسے ہی پیروک دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پیروک دی تھی اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک منج کیا تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکم ہوتی مزید چمکنے لگا تھا اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملائے گھنٹی جا رہی تھی ہیلو جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شورجہ بہت سے بندے ایک ساتھ بول رہے تھے جہان تم پہنچ گئے ہاں میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں تو تم دوپہر تک کیا کروگے ادھر میں وہ وہ ذرہ رکا میں ایک دوست سے ملنے آئے تھا ابھی اسی کے پاس جا رہا ہوں کونسا دوست اچھا ہنبے سے پوچھتے ہوئے سے احساس ہوا کہ جہان سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا ہے کوئی تم نہیں جانتی اچھا میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں وہ اجلت میں لگ رہا تھا اوکی اس نے فون کان سے اٹھایا پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی کیونکہ وہ جہان کو سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی سو جلد سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کا کہہ کے مبادر اس نے فون بند نہ کر دیا ہو جہان میں فون بند کرنے کے بجے کان سے اٹھا کر دوسری طرف کس سے بات کرنے میں مصروف تھا ہیا کا ہیلو نہیں سنے تھا وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا کوئی موہم سا فکرہ جس میں ہیا کو صرف اوٹل گریند سمجھ میں تھا ساتھ ہی رابطہ منکتہ ہو گیا اوٹل گریند یعنی ہوتل گریند جہان نے ہوتل گریند کا سکر کیا یعنی وہ ہوتل گریند جا رہا تھا وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی کیا جہان کو علم نہیں کیا عبد الرحمان پاشا کا ہوتل ہے اور پاشا تو بیو قدہ واپس آ گیا ہے لوگ عموماً ریسٹرنٹ میں ہی ملتے ہیں اس لئے سے یقینہ اپنے دوست کو وہی مقام بتا دیا ہوگا اور جہان تو سیرے سے کسی عبد الرحمان پاشا کو نہیں مانتا تھا پھر اچھے چھوڑو سب دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا سارے خیالات جہن سے جھٹک دی وہ پزل باکس لے کر اٹھے سٹیڈی میں آ بیٹی کچھ دے تو وہ باکس کو لٹ پلٹ کر دیکھتی رہی پھر اگزم ایک نہج پہ پہنچ کر وہ باکس میں اس پر رکھ کر اٹھے اور اسے سے سیڑیاں پھلانگ دی نیچے آئی زرد لمبے فروگ پر سمبھورا سٹول شانوں کے گیش سختی سے لپیٹ لیا بال یوں ہی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کالی میش کا سپری رکھ کر وہ باہر نکل آئی اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو ہوتل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی اسے بے چائنی رہے گی اب چاہے اس کے لئے اسے تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا ہوتل گرینڈ اس کے ایک بھی پھولوں کی مارکٹ اس محل سے قریبا پندرہ منٹ کی ہارس ریڈ پر تھی مگر بندرگاہ سے اس جگہ کا فاصلہ پانچ دس منٹ اوپر تھا کیا تم مجھے دس منٹ میں پھولوں کی مارکٹ پہنچا سکتے ہو اسے پانچ لے رہا کے دو کرکڑاتیں نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پر ڈالی تمام یعنی اوکے اگلے ہی لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پر دور رہے تھے وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو دور ہوئیہ درختوں سے گھیری تھی اور اس کے آخری سیرے پہ ہوتل گرینڈ کے ملندوں بالا امارت کھڑی تھی امارت کے پیچھے ساحل تھا گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا امارت پوری کال ہونی میں ممتاز دیکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے مٹھے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں پھولوں کی مارکٹ یہاں سے شروع کر ہوتل کے اکب میں پچھلے گری تک پھیلی تھی وہ پھولوں کے ایک سٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہ سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوتل کے دروازے کا تواف کر دی پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوتل کا تذکرہ کیا تھا تب ہی گلی کے سیرے پہ ایک بھگی رکھتے دکھائی دی اس میں سے نیچے اٹھانے والا بیلا شبہ جہانی تھا اسے سر پہ سرخ پی کیپ لے رکھے تھے اور اب وہ والٹ سے پیسے نکال کر بھگی بان کو دے رہا تھا یعنی درزوں سے اسے منظر نظر آ رہا تھا پیسے دیکھر وہ آگے بڑھ گیا وہ ہوتل کے مخالف سمت میں سر جھکا ہے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا اس کا رکھ ہوتل کی اکبی گلی کی جانب تھا بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے وہ کیوں اس کا تاقب کر رہی ہے اسے جنجلا کر خود کو کوسا جیہان کے آس پر سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے وہ بھی سرے لے کی پیچھے چل دیا اب جیہان کو پکارنا بے وکوفی کسی اور کچھ نہ تھا بس وہ کہیں کس کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی گلی کے دو راہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا سٹال لگا تھا وہ اس کے سامنے آکھڑ ہوئے ایک فلورل میکزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا میکزین کے اطراف سے اسے گلی کوکبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں دور آخری سیرے پہ ہوتل گرینڈ کی پوچھتی وہاں ایک چھوٹا سا پرائیوٹ پارکنگ لوٹ بنا تھا وہ مستعید گارڈز بہرہ دے رہے تھے یقیناً وہ ہوتل کے مالکان کے لئے تھا اور یقیناً وہاں پر کوئی پرائیوٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوتل کے عالی ہوتے داران کو ڈائریکٹ اپنے فلورل تک پہنچا دیتی ہوگی اسے میکزین کے کور کا کنارہ زرہ سموڑ کر دیکھا جہاں اس طرح سر جگاہ چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا گرینڈ کی اکبی طرف سیلزمن اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا ٹیوبز سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے اسے اگر ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو اسطنبول کیا کوریہ ارس پر بھی شاید ہی ملتا اس کے خیال میں سبز رنگ کا ٹیولپ دکاندار ذرا حیران ہوا پھر بولا مل جائے گا اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپ اسطنبول میں جہاں دیکھو ٹیولپ سی نظر آتے ہیں اسے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا کنکھیوں سے اسے جہانب پارکنگ لار تک پہنچتا نظر آ رہا تھا مہارکہ اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھا ہے شاید اپنا آئی ڈی گارڈ نفی میں سر ہی لاکر جواب ان کچھ کہہ رہا تھا ٹیولپس تو اسطنبول کا سیمبل ہے کہ آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں دکاندار جوشو خروش سے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے کتان کوئی دلچسپی نہ تھی وہ بظاہر سہے ہلا کر سنتی گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوتل کے اوکبی پارکنگ لارڈ پہ ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا جب تک وہ واپس پلٹا حیاء سٹیول پہ بیٹھ کر مگزین چہرے کے سامنے کیا پھولوں میں کیموفلاج ہوئی بیٹھی تھی اب بس جہاں چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی کسی نے نرمی سے مگزین اس کے ہاتھ سے کھنچا اس نے چونکر دیکھا جب اپنا چہرہ چھوانے کے لئے مگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں سیدھا پکڑتے ہیں این اس کے سر پہ کھڑے جہاں سے کندر نے نرم سی مسکرہات کے ساتھ کہہ کر مگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ ہمیز محاورہ ہوتا تو اس وقت حیاء سلیمان پہ سادق اترتا وہ قدر بکلا کر کھڑی ہوئی اوہ تم تم ادھر کیا کر رہے ہو جواباً جہاں نے مسکرہت دبائی سوال عبر اٹھائی نہیں بلکہ میں میں ادھر کیا کر رہی ہوں وہ ذرا خیفت سے مسکر آئی میں کام سے آئے تھا اور تم شاید میرے پیچھے وہ مسکر آ کر بولا مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا نہیں تمہارے پیچھے کیوں میں بھی کام سے آئی تھی سنبھل کر مسکر آ کر بولی اور بلتا دل ابھی تک یوں ہی دھک دھک کر رہا تھا واقعی ہاں میں اس علاقے پر ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں حالے کے ایک جنرلس دوست کے لیے بہت دلچسپ ہے جہان نے جوابن نگاہے جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور تم کاخص کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو یہ نوٹبوک کہاں رہ گئی اوہ یہ رکھی ہے اس نے بہت اتمنان سے سٹال کے ایک طرف دکان کے کاؤنٹر پر رکھی نوٹبوک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹ دیوے مسکر آ کر جہان کو دیکھا جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا دکاندار نے ایک کلم میرے سے اٹھا کر حیاء کے طرف بڑھایا یہ آپ کا کلم کیا میری انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی تو ایک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا تھا کوشش کروں گی اسے مسکرہت دبائے سر ہلا دیا جہان شاہ نے اچھکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پر ڈالی جو جوابن مسکرہ دیا تھا وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپ کی مل لیے دوست سے نہیں بعد میں ملوں گا سلیمان مامو پرسو استمبول آ رہے ہیں تمہیں پتا ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیر کی گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا معلوم ہے اس لئے آج میں تمہارے ساتھ واپس چلے جاؤں گی اس نے ابھی ابھی کا تردیب دیا ہوا پروگرام بتایا اببہ نے جب اپنی کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس سے استمبول واپس جانے کا تحیہ کر لیا تھا اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی اس سے زیادہ چھوٹیاں موافور نہیں کر سکتی تھی عیسیٰ کی پہاڑی کی اس طرف تھی جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاڑی راستے پر جانے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور ذرہ مدہ زبزب انداز میں دو مخالف سیمتوں میں جانے والے پہاڑی راستوں کو دیکھا یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنی ترکی کے راستے بھول گئے وہ جتا کر مسکراتے ایک سمت اوپر جانے لگے تھنڈی ہوا سے اڑتی شوال کو اس نے سختی سے شانوں کے گت لپیٹ کر پکڑ رکھا تھا جہان سکندر جب بیو قدر تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ دو سال بعد ادھر آیا تھا اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پہ تم بمشکل راضی ہوئے تھے اوہ تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری بازیں سن رہی تھی مجھے تو ڈی جی نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو مصروف وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چلتے ہوئے ہلکے سے مسکراتے آ کر بولا نہیں اس نے بات میں بتایا تھا وہ موڑی نہیں مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتنی پنانی ماد اتنی جزیات سے آتی عیسی تیسی یعنی عیسیٰ کی پہاڑی عیسی تیسی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچے گئے تھے پہاڑی کے چھوٹی سرسبس لون کے طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی تھی مہاں فاصلے فاصلے پہ بہت ان سے درخت لگے تھے یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لون ہو دور دور ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے ایک طرف ایک چوکورپ لاکھ کی ماندر لگڑی کی عظیم و شان قدیمی مارے سے وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی عدیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے ہل جیسز ہل پہ آتے تھے وہ دونوں کے درخت نے لیا بیٹھے حیاء نے تنے سے ریک لگا لی جبکہ جہان سے قریب ہی کونی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا اسے بے اختیار ٹاپ کپی کی اکبی برامدے کا منظر آدھا ہے جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے لمحے جزیرے کی ہواوں سے پھر سلتے لکڑے کی قدیم ہمارت پہ گر رہے تھے گویا بارش کے اندے کے قدرے ہوں ہمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سیٹ کر ایک علاؤ کے گھر بیٹھے باتیں کہہ رہے تھے علاؤ سے آگ کی ریپیٹیں اٹھوں ٹرک کر فضاء میں گم ہو رہی تھی جہان کبھی تم نے اپنی جلت پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے وہ دور اس علاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ چلا تھا ہے میڈم اسے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی اس نے سوال ضائع کیا تھا یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی جائے تھے اس نے سوال غلط مندے سکھیا تھا تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو لمحے بھرگوں سے جہان پہ بے حد بے طرح غصہ آیا تھا استقلال سٹریٹ میں تمہارے ریسٹورنٹ ہے جہانگیر میں تمہارا گھر ہے اور جس روز ہم پاکستان میں آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا اور وہ سب تو تمہیں گفٹ میں نہیں ملے تھے تم زخم کی بات کر رہی تھی تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا وہ بغیر شمیندہ ہوئے بہت ڈیٹائی سے موضوع بدل گیا میرے زخم بہت سے ہیں میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے وہ ذرا تنخی سے کہتی روخ موڑ کے قدیم خاصتہ حال ہمارت کو دیکھنے لگی حرکت کرنے سے اس کے کان کی بالی میں موجود موٹی ہلنے لگا تھا مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ موٹی اس نے ہیا کو دیا تھا تمہاری ریپورٹ کہاں تک مہنچی وہ مسکرار دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں ہو کہ ہیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی بہت دور تک سننا چاہو گے ہاں تم نے اس پیچارے دکاندہ سے پھولوں کے مطالق کون سا راز اگلوایا ذرا میں بھی تو سنوں وہ کونی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا میں پھولوں کے مطالق نہیں عبد الرحمان پاشا اسے گمشدہ بھائی اور ہوتل گرینٹ کے مطالق ریپورٹ لکھ رہی ہوں اور زندگی میں پہلی بار اسے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا وہ اگدم سیدھا ہو کر بیٹھا تم مزاک کر رہی ہو نہیں مگر اب تم یہ مت کہنا کہ اس تنبول میں عبد الرحمان پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے وہ ہے اور وہ ہوتل گرینٹ کا مالک ہے لیکن تم جانتے ہو اس ہوتل کا اصل مالک کون تھا جہان نے جواباً سوال نہیں کیا وہ بنا پلک جبکہ اسے دیکھ رہا تھا اس کا چھوٹا بھائی عبد الرحمان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک دیر دو سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمان پاشا از نہ مضبوط اور نہ قابل شکست نہ بنا بیٹھا ہوتا میں وہ وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے بعد اس کا بھائی یوں نے پوش ہوا ہے وہ بہت الجن سے اسے دیکھ رہا تھا میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث سیاتو عبد الرحمان اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا وہ بہت جوش سے بولتی چاہ رہی تھی یا عبد الرحمان اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا اگر یہ اتنا آزان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا اور تم تم اس کے بھائی کو منظر عام پہ لاکر کیا کروگی میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فیمی سے نکال آئے کہ اب تو رحمان پاشا کسی والڈی مارٹ لارڈ کا نام ہے تم یقین کرو جہان میں نے جتنے اس معاملے پر تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے یہ محضر ایک جالی پرپیگنڈا مہم ہے بعض لوگ خود کو طاقتور کہلوا کر اپنی آنا کو تسکین پہنچاتے ہیں میں قانون پڑھ رہی ہوں مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہوئے اوہ اچھا ہوا تم نے بتا دیا کہ تم قانون پڑھ رہی ہو ہونا میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا بات مت بدلو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوتل گرینڈ کا اصل مالک یونان یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کے جنگی بسر کر رہا ہے تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا سٹاپ دس ہیا وہ ایک دم جنجلائے تھا تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑھنے کی ضروری تو نہیں کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ خود گیا ہو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے دمیان کو سیٹلمنٹ ہو ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے اب یہ حیاء کا جواب ہے اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمان پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غباری سے ساری ہوا نکل جائے گی وہ بہت مزے سے بولی تھی پھر جہان کے تاثرات دے کر اچھنبہ ہوا وہ بہت مسترب اور کوفت زدہ سا لگ رہا تھا عبد الرحمان پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیاء بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دوگی خام خام حد پڑے ان لوگوں کے مسئلے میں چلو چلتے ہیں مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا اس کے انداز میں واضح استیراب سا تم کو اپنی دوست سے نہیں ملنا جہاں نے رکھ کر ایک نظر اسے دیکھا پھر نفی میں سر ہلا دیا نہیں پھر کبھی مل لوں گا مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا تم بورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو میں جب سامان لے کر سیدھی وہی آ جاؤں گی میں تمہاری ساتھ ہی چلتا ہوں تمہاری دوست کے گھر نہیں تم بور ہو جاؤ گے مجھے ساتھ والی آٹی سے کچھ چیزیں لینی ہے وقت لگ جائے گا میں تمہیں پورٹ پہ ملوں گی وہ جہان کو آئیشہ گل کے گھر کے باہر لگی اے آر پاشا کی زختی دکھانے کے متحمل ہرگز نہیں تھی اوکے اسے زور نہیں دیا وہ شان اچکا کر سر جھکائے نیچے اتارنے لگا وہ کسی اور بات پہ الچھا ہوا لگ رہا تھا اگلا منظر چھوٹا سا منظر گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا فون کر کے آئیشہ سے معذرت کے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے اب باقی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت اجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل ووکس اوپر سچڈی کی میس پہ پڑا رہ گیا تھا یہ منظر بھی ختم ہوا ریکارڈنگ میں اچھی خاصی ہو چکے انشاءاللہ باقی اگلی اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا جہاں کیوں پر آئے مسلم ہیں پھرسائی جا رہی ہے خود کو اور اس کے بعد کیا نویجہ نکلے گا اچھا اس کا پزل ووکس بھی رہ گیا اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے لیٹس سی یہ سب کچھ دیکھیں گے اگلے اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ